اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر تین اور کیا جانو تم کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی آیت نمبر چار جھٹلایا سمود وعادن اور آدھ نے عظیم حادثے کو جھٹلایا سمود اور آدھ نے عظیم حادثے کو آیت نمبر پانچ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُوَا تو حلا کر دیے گئے بِالتَّاغِيَا خوف ناک کڑک سے فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُو بِالتَّاغِيَا پھر سمود تو حلا کر دیے گئے خوف ناک کڑک سے آیت نمبر چھے وَأَمَّا اور رہے آدھن آدھ فَأُحْلِكُوَا سو وہ حلا کر دیے گئے بِرِحِن ایسی ہوا سے جو سرسرن شدید سرد آتیا اور طوفانی تھی وَأَمَّا آدھن فَأُحْلِكُو بِرِحِن سَرْسَرٍ عَاتیا اور رہے آدھ سو وہ حلا کر دیے گئے ایسی ہوا سے جو شدید سرد اور طوفانی تھی آیت نمبر ساتھ سَخَّرَهَا مسلط رکھا اسے عَلَئِ اِمَّا ان پر سَبْعَا سَاتھ لَيَالِن رَاتِ وَثَمَانِئَتَن اور آٹھ ایام دن حُسُومَن مسلسل فَطَرَا اس طرح کے دیکھتے تم قوم ان لوگوں کو فیہا کہ وہاں سرعا وہ گر کر مرے پڑے ہیں قَأَنَّهُمَّا گویا کہ وہ عَعْجَازُوا تَنِ هَيْن نَخْلِن مِن حُسُومَن فَطَرَا قَوْمَ فِي یَا سَرَعَا كَأَنَّهُمْ عَعْجَازُ نَخْلٍ خَابِيَا مسلط رکھا اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل اس طرح کے دیکھتے تم ان لوگوں کو کہ وہاں وہ گر کر مرے پڑے ہیں گویا کہ وہ تنے ہیں خجور کے بوسیدہ آیت نمبر آٹھ فَهَلَّ تو کیا تَرَا دیکھتے ہو تم لَهُمْ ان میں سے مِمَّ کوئی باقِی بچا ہوا فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن باقِی تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی بچا ہوا آیت نمبر نو وَجَاءَ اور ارتقاب کیا فِرْأَوْنُوَا فِرْأَوْنَنَي وَمَن قَبْلَهُوَا اور اس سے پہلے لوگوں نے وَالْمُؤْتَفِكَاتُوَا اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے بِالْخَاطِعَةُ خَطَعِ عَزِيمُكَا وَجَاءَ فِرْأَوْنُوَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِعَةُ اور ارتقاب کیا فِرْأَوْنَنَي اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے خَطَعِ عَزِيمُكَا آیت نمبر دس فَعَاسَعُوَا اس طرح کے نافرمانی کی انہوں نے رسول رب بهم اپنے رب کے رسول کی فَأَخَذَهُمَّا تو پکڑا اللہ نے ان کو تو پکڑا اللہ نے ان کو اخذت الرابیہ انتہائی سختی سے فَأَاسَهُمْ رَسُولَ رَمْبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ اَخْذَتَ الرَّابِعَةُ اس طرح کے نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی تو پکڑا اللہ نے ان کو انتہائی سختی سے آیت نمبر ڈبل ون اِنَّا یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے لَمَّا جَب تَغُلْمَاءُوا پانی تغیانی پر آیا حَمَلْنَاكُمَّا تو سوار کر دیا تم کو فِي الْجَعَرِيَا کشتی میں اِنَّا لَمَّا تَغُلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَعَرِيَا یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے جب پانی تغیانی پر آیا تو سوار کر دیا تم کو کشتی میں آیت نمبر ڈبل ون لِنَجْعَالَهَا تاکہ بنا دے اس کو لَكُمَّا تمہارے لیے تَذْكِرَةً ایک یادگار وَتَعِيَا اور یاد رکھے اسے اُذُنُنَّ کَان وَاعِيَا جو یاد رکھنے والے ہوں لِنَجْعَالَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُنْ وَاعِيَا تَاکہ بنا دے اس کو تمہارے لیے ایک یادگار اور یاد رکھے اسے کان جو یاد رکھنے والے ہوں آیت نمبر ڈبل ون فَإِذَا پھر جب نُفِخَ پھونکا جائے گا سور میں نَفْخَتٌ وَاحِدَا ایک بار فَإِذَا نُفِخُ فِي السَّورِ نَفْخَتٌ وَاحِدَا پھر جب پھونکا جائے گا سور میں ایک بار آیت نمبر وَانْ فُور وَحُمِلَت اور اٹھائے جائیں گے عرض وَا زمین وَالْجِبَالُ وَا اور پہاڑ فَدُقَّتَا پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دکتا وَاحِدَا ایک ہی چوٹ میں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُقَّتَا دکتا وَاحِدَا اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی چوٹ میں آیت نمبر وَانْ فَائِفُ فَيَوْمَئِذِنَّا سوئز دن وَقَعَتَ برپا ہو جائے گی وَاقِعَةَ قیامت فَيَوْمَئِذِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ سوئز دن برپا ہو جائے گی قیامت آیت نمبر وَانْ شَقَّتَا اور پھٹ جائے گا سَمَاءُ سَمَاءُ وَا آسمان فَهِيَا تو ہوگا وہ يَوْمَئِذِنَا اس دن وَاہِيَا بِكْرَا ہوا وَانْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَئِذِن وَاہِيَا اور پھٹ جائے گا آسمان تو ہوگا وہ اس دن بکرا ہوا آیت نمبر وَانْ سَمَاءُ وَالْمَلَكُو اور فرشتے عَلَىٰ اَرْجَائِهَا ہوں گے اس کے کناروں پر وَا يَحْمِلُوه اور اٹھائے ہوئے ہوں گے عَرْشَ رَمْبِكَا تیرے رب کے عرش کو فوقہم اپنے اوپر يَوْمَئِذِن اس دن سَمَانِيَا آٹھ فرشتے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُو اَرْشَ رَمْبِكَ فوقہم يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے آیت نمبر وَانْ ایت يَوْمَئِذِن اس دن تُعْرَضُونَ تم پیش کیے جاؤگے لَا تَخْفَا نہیں چھپا رہے گا مِنْكُمْ تمہارا خافیا کوئی پوشیدہ راز يَوْمَئِذِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَا مِنْكُمْ خَافِيَا اس دن تم پیش کیے جاؤگے نہیں چھپا رہے گا تمہارا کوئی پوشیدہ راز استقفیر اللہ الحاقة مَا الْحَاقَةُ وَمَا أَدْرَأَكَ مَا الْحَاقَةُ كَذَّبَ الثَّمُودُ وَآدٌ بِالْقَارِعَةَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا أَعَدٌ فَأُهُلِكُوا بِرِئِحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيًّا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّأَ مِنْ حُصُؤُمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيَّا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ عَعَجَازُ نَخُلٍ خَافِيَا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا وَجَاءَ فِرْأَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئِيَا فَأَصَأُوا رَسُولَ رَمْدِهِمْ فَأَخَزَهُمْ أَخْزَةً رَابِيَا إِنَّا لَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَا أَكُمْ فِي الْجَأَرِيَا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَا فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَآَحِدًا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْبَاقِيَا وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَأَهِيَا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْنِلُ أَرْشَ رَبْدِكَ فَوْكَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا يَوْمَئِذٍ تُؤْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِئِ الْأُمِّيِ وَأَلَى آَلِهِ وَسَلِّمْ تَسْنِيمًا بِسْمِ اللَّهِ أَلَى دِينِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهَلُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَمِّي مِنْ كُلِّ زَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيَّا اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا یا علیم و یا حليم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ محب فرمائے تمام مسلمان مرہمین کی مقفت فرمائے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیتہ اجمعین آمین جزاکاللہ بیارہ گیارہ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر